سید رضوان گلانی صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں ان کا تعلق شیخوپورا سے ہے اور ان کے ساتھ عرشد ممو صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق شباز صاحب وہ کلام بھی بہت اچھا پڑتے ہیں اور سنگر بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا تعلق ننکانہ سے ہے وہاں سے ہمارے پوگرام میں آئے ہیں ان کے ساتھ محمد عباس صاحب ہیں یہ گجرات سے آئے ہیں اور بہت اچھا کلام پڑتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہیں سونیا عباس بہت اچھی ناتھ ہوا بھی ہیں اور اچھا کلام بھی پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ جنرلسٹ ہے چیف رپورٹر ہے ہماری فائضہ شاہ صاحبہ جو ہمارے میمان ہیں ننکانہ سے فرق شباز صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جو علیکم اسلام شباز صاحب آپ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے اور تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بری بھی کر دیجئے گا آپ کو بابا بلے شاہ صاحب کا کلام سناتا ہوں اور بابا بلے شاہ صاحب کیسے صوفی شاعر گزرے ہیں بریسگیر پاکو ہند میں جن کے کلام کے اثر سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ انہی کا کلام ہے نیمہ جانا جوگی دے نال بہت مشہور کلام ہے ان کا تو میں یہ سناتا ہوں آپ نیمہ جانا جوگی دے نال نیمہ جانا جوگی دے نال کنی مندران پا کے متھے تلک لگا کے نیمہ جانا جوگی دے نال نیمہ جانا جوگی دے نال تر گئی وے میں تر گئی لو کو اکھ جوگی نال لڑ گئی لو کو میں نو جوگن جوگی دی آکھو ہیر سلے ٹی مر گئی لو کو نیمہ جانا جانا جوگی نال جانا جوگی نال نیسیو جانا جوگی نال جانا جوگی نال نیسیو جانا جوگی نال بہت خوب جی دوسرے ممان جو ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں محمد عباس صاحب ان سے بھی ہم کلام سنیں گے اوہ 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 Lei کچا اوہ رنگ للاری والاں اوہ 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 اشک تیرے دارانگ محمد چڑیاں مول نلائندہ زیران زبران زیران زبران شداں مداں شان حضوری ویچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کوئی حاصل رمضان آؤں پایاں آؤں پیر جناں دے غسر رین دے کیوں ناؤں دا جناں آؤں نیت دلے ججن داریں دے بول جائے کھانا پیڑا ماشاءاللہ جی بہت خوب جی جو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بیٹی ہے ویسے تو وہ ناتخواہ ہیں لیکن کلام بھی بہت اچھا پڑتی ہیں آئیں ان سے اب کلام سنتے ہیں سونیاں رات کوئی نئی شبے ملاد ورگی رات کوئی نئی شبے ملاد ورگی منظر کوئی نئی کعبہ کو سین ورگا تے نکتاں چینیاں نکتے نو جنم دیتے آ انجھ تے غین بھی لگے دہین ورگا تے کوئی ماں نئی نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نئی شاہ سکلین ورگا عثمان دا جگرہ ویک ناصر اور جنواریا پتر حسین ورگا جنواریا پتر حسین ورگا موجود ہیں سید رضوان گلانی صاحب جی گلانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ فاروق صاحب نے اور عباس صاحب نے اور ان کی بیٹی نے سونیاں نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے اور صوفیان اکلام جو ایک بہت بڑی تاریخ ہے ہمارے خیتے کی برے سگیر کی اور پاکستان کی بھی تو بہت اچھی آواز ہے ان کی خصوصاً فاروق صاحب کی اور ان کے والد صاحب اور جو بیٹی ہیں ہماری سونیاں کی دعا گو بھی ہوں کہ نیا ٹیلنٹ ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کام یاب کرے اور اس پاک محفل کی برکت سے جو ہے ارشد نمود بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرلسٹ ہیں اور ان کی رائے بھی لیں گے اور یہ رائے بھی دیں گے میں یہی کہوں گا کہ ان سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اور ترقی دے جی شباہ صاحب آج نیوز واج کے پلیٹ فارم پہ آئیں اور آج آپ نے کلام بھی پڑھا آپ ذرا تھوڑا سا کلام کے بارے بتائیں مقتصر سا تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیں آپ کچھ بات کریں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو رضوان صاحب میں آپ کو اور آپ کے پوری ٹیم کو نیوز واج کی ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے نئے ٹیلنٹ کے لئے جو ایک پلیٹ فارم مہاریا کیا ہے یہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں آج کل اس چیز کی ایک توشہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو کہ جو ہمارا نیو ٹیلنٹ ہے وہ اوبر کے سامنے نہیں اسی وجہ سے آ رکھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے اپنے دل کی آواز آگے پہنچا سکیں تو آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اس کے بعد بابے بولے شاہ صاحب کا جو کلام میں نے پڑھا ہے یہ انہوں نے روح اس میں روح جسم اور اس میں جو جوگی ہے نی میں جانا جوگی دے نال جوگی بیسیکلی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے اور یہ روح کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ روح اپنے جسم کو کہہ رہی ہے کہ نی میں جانا جوگی دے نال اصل میں مقصد یہ تھا بابے بولے شاہ صاحب کا کہ آپ ہماری جو روح ہے وہ اپنے جسم کو کہہ رہی ہے کہ میں نے دنیا کے ساتھ بلکل نہیں جانا اس میں آگے وہ ورڈنگ آتی ہے ترگی نی میں ترگی لوکو اکھ جوگی نل لڑگی لوکو تو یہ روح کہہ رہی ہے کہ میری جو آنکھ ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑگی ہے اور میں ان کی ان کا اپنے آخری نبی مان چکی ہوں یہ بہت ڈیپ کلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ جانا پڑتا ہے ہمارے ساتھ محمد عباس صاحب بیٹھے ہیں جو موس سینئر ہیں وہ کافی عرصے سے کلام پڑھ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی عباس صاحب ہمیں کلام کے بارے میں بھی بتائیے مینو بچبن تو ہی عشق سی پیاریا صلی اللہ علیہ وسلم دا میں انہاں تلاوہ کچھ بھی نہیں کرتے بولیا انہاں تلاوی گی انہاں تلاوی گی جو کلام میں انہاں تلاوی گی بس اللہ دا شکریہ انہاں تلاوہ تاکی تے عشق ساڈے اندر چپا رہے ہیں بس شکریہ دا دا شکریہ دا کرنے آئے جنہ کری انہاں ہی تھوڑا سزاد دا جی اب ہم پوچھتے ہیں ہماری فیضا شاہ ہیں کلام کے بارے میں یہ کیا کہتی ہیں بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا ہے اور یہ دیل اور روح سے پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھے جی ہمارے ساتھ ایک اور جنرلسٹ موجود ہیں ملک فران صاحب آپ کو ان کا کلام سن کے کیسا لگا ماشاءاللہ سر بہت اچھا لگا تینوں نے بہت اچھا کلام پڑھا انشاءاللہ دعا یہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو زندگی کی ہر موڑ پر کامیاب کرے نیکس پروگرام میں ہم ایک اور پروگرام ایسا رکھیں گے جو اس میں ناتخواہ ہوں گے نئے ٹیلنٹ کے ساتھ ہم آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ